دیکھیں ہم نے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس دن دوستوں کی نشاندہی پر چیف کیسکو کو یہاں پر بلایا گیا حکومت بلوچستان کے تمام ایم پی اے صاحبان بیٹھے تھے آج محترم جان جمالی صاحب اور سرداری عربان مدرین صاحب کی آواز بھی اس میں شامل ہو گئی ہے میرے پاس یہ ایک چھوٹی سی کتاب ہے دیکھیں میں اس دن بھی میں نے اس طرح میٹنگ میں بھی یہی بات کی ہم اپنے سارے مسائل کال یہ سمجھتے ہیں کہ چیف کیسکو ہے ہم نے اس دن بھی کہا بلکہ آج سے دو سال تین سال پہلے سے جب بجلی پر مسلسل بات ہو رہی ہے ہم نے مدلل انداز میں یہ کہا کہ حکومت بلوچستان کی کوئی پالسی نہیں ہے انرجی کی حکومت بلوچستان کی بجلی سے متعلق کوئی پالسی کوئی روڈ میپ کوئی ان کے پاس کوئی ایک پیپر بھی نہیں ہے کہ بلوچستان میں بجلی کا بوران کیسے ختم کیا جائے اور ہم نے بار بار یہ بات کی جس طرح ملک صاحب نے ابھی کہا نظیر صاحب نے کہ لوگوں کو پینے کا پانی نہیں ہے میں تو صرف پینے کے پانی نہیں میں نے کہا لوگوں کی ساری زندگی کا انصار بجلی کے ساتھ ہے ہماری تجارت ہماری تعلیم ہمارا روزگار ہماری زراعت ہماری سب کچھ اٹھنا بیٹھنا بلوچستان میں اب صرف بجلی رہ گئی ہے ہماری اپنی گیس سے تو ہم محروم ہیں یہ میرے پاس ایک کتاب ہے پاکستان انرجی بک 2018 کی اس کی 19 کا بھی ورجن میرے پاس پڑھا ہے یہ اس کا جو الیکٹسٹی کا سیکشن ہے جو بجلی کا سیکشن ہے اس میں لکھا ہوا ہے کہ انسٹال کپیسٹی پاکستان کی 33 ازار پانچ سو چھون میگا وات ہے جبکہ اس کی جنریشن ایک لاکھ اکتیس ہزار گیگا وات پر آور ہے اس میں اس وقت ایمپورٹ جو ہو رہا ہے ہم ایران سے ہم ایمپورٹ کر رہے ہیں بلوچستان کے لیے پانچ سو چھپن گیگا وات پر آور اور جس وقت جو کنزمشن ہے پاکستان میں وہ ایک لاکھ چھے ازار گیگا وات پر آور ہے یعنی ایک لاکھ اکتیس ہزار میں سے صرف ایک لاکھ چھے ازار جنابے والا چھبیس ازار گیگا وات پر آور بجلی پاکستان میں سرپلس ہے جب میں سی پیک سے متعلق ایک کراداد لائیا تھا یہاں پر اب سب نے منظور کیا ہم نے کہا سی پیک صرف سڑکوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف پلوں کا نام نہیں ہے سی پیک صرف گوادر پر ایک چوٹے سے برج بندرگاہ بنانے کا نام نہیں ہے سی پیک سے جناب والا ستائیس سے اٹائیس ازار میگا وارٹ بجلی پیدا کرنے کے بارہ منصوبے بنائے گئے ہیں ان بارہ منصوبوں سے اس وقت جناب والا پاکستان میں سرپلس بجلی ہے پاکستان میں یہ نہیں ہے کہ بجلی نہیں ہے صرف جان محمد جمالی صاحب نے اچھی بات کی کہ بلوچستان ستیلہ ایک صوبہ ہے اور بلوچستان کی ستیلہ پن کی وجہ حکومت ہے اگر اس طرح کی حکومت بیٹھے گی جس کے پاس کوئی پولیسی نہیں ہے جس کے پاس کوئی صلاحیت نہیں ہے جس کے پاس کوئی قابلیت نہیں ہے جس کو یہ معلومات نہیں ہے کہ بجلی کہاں پیدا ہوتی ہے کیسے لائے جائے میں نے اس دن اس میٹنگ میں بھی یہی بات کی تھی کہ خیبر پختونخواہ عام سے ایک ازار قدم آگے ہے آج انہوں نے آج انہوں نے جناب والا خیبر پختونخواہ کی حکومت نے خیبر پختونخواہ کی حکومت نے مطالبہ کیا ہے کہ خیبر پختونخواہ کا خیبر پختونخواہ کا اسلام آباد کے مقابلے میں آگیا ہے ہمارے ہمارے گربوں میں بلب نہیں جلتے اور یہاں پر دس دس گھنٹے کی میٹنگیں ہوتی ہیں کیابنٹ کی دس دس گھنٹے کی میٹنگوں سے کیا بلوستان کی لوگوں کو بجلی ملے گی کیا پانی ملے گا کیا روزگار ملے گا مجھے یہ بتائیں کہ بلوستان کتنی بجلی پیدا کرتا ہے انرجی کے پینسٹر بیٹھے ہوئے ایک ایک معلومات ان کے ساتھ نہیں ہوتی کیسے یہ صوبہ ترقی کرے گا اندے گنگے بیروں کا کیا حکومت بنا کر بلوستان کو آپ لوگوں نے اندے گنگے اور بیرے بنا دیئے ہیں چناب سپیکر ہم یہ سمجھتے ہیں یار محمد دین صاحب نے اچھی بات کی کہو کہ یہ حکومت کی ذبہ داری ہے کہ بلوستان کے لوگوں کو بجلی فرام کرے لیکن اس نے لوگوں کو اندے روح میں تک ہل دیا ہے ہم مجبور ہیں چناب سپیکر ہم مجبور ہیں ہم لیڈ لینے کے لیے تیار ہیں ہم جائیں گے بلوستان کا کیس لڑیں گے آپ آؤس کی ایک کمیٹی بنائیں آؤس کی کمیٹی بنائیں ہم جائیں گے اسلام آباد اب یہ گورنمنٹ کی پیسے کی خرچے کی ضرورت نہیں ہم جائیں گے بلوستان کو اس اندیروں کا نکالنے کی بات کریں گے آرڈرین داوس نوشکی اور چاغیر شامل ہو گئے سب سے بڑا مسئلہ یہ ہے میں اپنے سلیم بھائی کے لیے دوست کے لیے یہ ارز کرنا چاہتا ہوں کہ یہ کوئی غرابی نہیں ہوئی ہے اصل میں پرابلم آپ کے سسٹم میں خرابی ہے ابھی تک زون اور ڈیویجن کا سسٹم چلتا ہے پوسٹوں پہ بہت سے جو آپ کے ڈپارٹمنٹس ہیں جس طرح فشریز ڈپارٹمنٹ ہے وہ زونل ریکروٹمنٹ کرتے ہیں اور زونل ریکروٹمنٹ میں ابھی تک وہ آٹھ دس ڈسٹرکس کو ایک زون میں جامل کر لیتے ہیں پھر وہاں سے یہ جو ریکروٹمنٹ کرتے ہیں پھر جدر بھی جگہ خالی ہے بیج دیتے ہیں ہم نے خود اس پالیسی کی مخالفت کی میں تقریباً دو سال سے بارہا یہ کہہ رہا ہوں کہ جناب والا یہ سکومت کی سب سے بڑی نالائکی ہے کہ ہم دس دفعہ کہہ چکے ہیں کہ رخشان ڈیویجن بن گیا ہے ایس این جی ڈی کو کہیں وہ بیٹھے کلاڈ ڈیویجن کوئٹا ڈیویجن کو بٹائے اور رخشان ڈیویجن کا کوٹا جو ہے وہ الگ کر دے تو اس طرح یہ جو کنفیوزن ہے یہ نہیں ہے کیونکہ خاران کا غریب آدمی وہ غلط تائینات ہو گیا وہ زونل کوٹے پہ جب تائینات کلاڈ ڈیویجن کے ہو جاتا ہے تو یقیناً ابھی تک یہ پالیسی شامل ہے اس میں لحظہ یہ یہ رخشان جو نے آئین و قانون کی سریعن خلاف ورزی کرتے ہوئے بلوستان بر میں اہم قومی شاعراؤں پر چیک پوستے قائم کی ہیں جو نہ صرف عوام کے لئے تکلیف و مشکلات کا باعث بن رہے ہیں بلکہ کرپشن اور آدھسات میں بھی ان چیک پوستوں کے باعث اضافہ ہوا ہے کیا صوبہ حکومت نے اس بابت کوئی پولیسی وضع کی ہے تفصیل فرام کی جائے دیکھیں ایک اہم ایشو نہیں وہ سلیم کوستہ صاحب دینا چاہتے ہیں سلیم صاحب آپ اسے جواب دیں گے دیکھیں میرے خیال میں پولیسی ہے میری گزارش ہے ہوم منسٹر صاحب نہیں ہے میں بھی ابھی اس کو دیکھ رہا تو آپ کو پہلے اجلاس میں لانا چاہیے یہ پہلے اجلاس کی جنابی والا پہلے اجلاس میں لانا چاہیے تھا چار چھے دن کا اجلاس ہے کل آپ اجلاس رکھوا دیں منسٹر صاحب کو اگر بلوشستان کے معاملات کے حوالے سے منسٹر صاحب یہاں پر موجود یہ پھر نہیں آئیں گے اگلے اجلاس میں نہیں آئیں گے جنابی سپیکر صاحب ایک بات آپ کو بتاؤں ایک تکلیف کریں آج کا ڈاؤن اخبار ضرور پڑھیں وہاں پر ایک آرٹیکل آیا ہے آئیے رحمان صاحب کا the parliament we need کہ ہمیں کس طرح کی اسمبلی اور parliament چاہیے اس میں اس نے بتایا ہے کہ پاکستان میں جمہوریت اتنی بدصورت کی ہوئی ہے اور اماری بلوشستان کی اسمبلی مثال بنتی جا رہی ہے سوالوں کے جوابات نہیں آتے توجہ دلاؤ نوٹس کے جوابات نہیں آتے کراردادہوں کے جواب نہیں آتے ایک ارب پچاس کروڑ روپے اس بلڈنگ کے لئے کیوں خرچ کر رہے ہو کیوں اس اسمبلی کو بنایا ہوا ہے جس میں اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہے سوال جواب نہیں ہے لوگ لٹ رہے ہیں سرکوں پہ لوگ مر رہے ہیں ابھی توڑی دیر کے بعد میری توجہ دیرا انہیں سرکوں کے حوالے سے ہے میرا کا تحریح کلتا ہے اس پہ بھی منسٹر نہیں ہے چیف منسٹر نہیں ہے جناب ہی چلے گا ہم نے بلوشستان کے لوگوں کو ہم خدا کے رحم و کرم پر چھوڑ دے تو شاہد خدا ان کی حفاظت کرے گا ہم نے ذمہ داری اٹھائی ہے کہ ہمارے رحم و کرم پہ ہیں حکومت ہم ہیں یہ کیسی بات ہے آپ کے چیک پوست ختم نہیں ہوتے یہ مجھے نوٹفکیشن یہ نوٹفکیشن ہے پندرہ جنوری دوہزار اکیس کا جب میں آ رہا تھا خاران سے جب میں نے چیک پوست پر دیکھا صرف ایک چیک پوست نہیں جنابے والا فرنٹیر کور آپ کے کوسٹ گارڈ لیویز پولیس کسٹم لٹتا ہوا دیکھیں گے آپ تشریف رکھیں اگلی دفعہ جب وزیر داخلہ آ جائے اس پر جواب دے دیں گے آپ ایک رولنگ دے دیں گے تو اس پر چیک پوست ختم کریں آپ کے لیٹر عمران خان صاحب نے اس پر لیٹر دیا ہے میں تب ہی رولنگ دے سکوں گا جب وزیر داخلہ کو سن لو ایک بار کہ ختم کیا گیا اس کو بھی باہر لے گیا اس کے علاوہ جس کے آپ نے ایک رسی ہے جس کی لاتیو اپٹی بینس بلوچستان میں کوئی ایسی عرف فرمان بھی جو پاکستان میں پیٹرولیم کی مصنوعیات سے متعلق تھا کہ اچانک پیٹرولیم کی مصنوعیات بڑھا دی گئیں یہ تراشے آپ کے سامنے ہیں تقریباً ایک مہینے میں پانچ مرتبہ جو ہیں پیٹرولیم کی مصنوعیات کی قیمتیں بڑھ گئیں اور اس کا سب سے زیادہ نقصان غریب صوبوں کو ہوتا ہے اس کی دو وجوہات ہیں ایک تو یہ ہے کہ جب لیوی بڑھائی جاتی ہے یعنی جو ٹیکس بڑھائی جاتا ہے ایک سپیشل ٹیکس ہے پیٹرولیم کی مصنوعات پر وہ پیسہ برائے راست وفاق کو جاتا ہے اور وہ ڈیویزیبل پول کیسہ نہیں بنتا میں چارہ آدھ اس پر بات کریں کوئی بلوچستان کو مہانہ تو سے تین ارب روپے کا نقصان ہے بلوچستان کے غریب عوام کا نقصان ہے ویسے ہی غربت کے مارے بلوچستان کے لوگ ہیں جو ملٹی دیمنشل پورٹی انڈیکس میں سب سے نیچے ہیں غربت کی شرعہ میں پورے پاکستان میں سب سے نیچے ہیں سب سے زیادہ نقصان امے ہوگا علاقہ وسیع وریز ہے میں سمجھ رہا تھا کہ شاید یہ تحریک دوہ چار دن کے بعد آئے گی حکومت یہاں پر بڑا سنجیدی سے تیار ہوگا اور اس پر متفقہ طور پر کوئی کراداد لائیں گے لیکن بدقسمت یہ ہے کہ پھر خالی کرسیاں میرے بات کرنے کا فائدہ کیا گلہ ویسے ہی بیٹھ گیا ہے دل بھی بیٹھ گیا ہے اب تو ان خالی کرسیوں کے ساتھ کیا میں اس طریقے التوا کے بارے میں بات کروں کون سے فیکٹس کون سے فگر میں یہ انرجی بکس لایا تھا میں سمجھا بڑی کوئی مدلل سی گفتگو ہوگی یہ بلوستان کی اسمبلی ہے جو غریب صوبہ اس پر اتنا بڑا بوجھ پڑا ہوا ہے یہ ہمارے ڈیویزبل پول کا حصہ بھی نہیں بنیں گے سالانہ تقریباً جناب والا تیس سے چالیس ارب روپے کا نقصان ہے بلوستان کو لیکن کوئی سنجیدگی ہی نہیں ہے تو میں اتجاجاً اس طریقے التواں پر اس اجلاس میں بات نہیں کروں گا اگلے اجلاس میں اگر کوئی سنجیدگی ہوئی شکریہ جناب زابید علی رکی صاحب اپنی تیاری کے التواں نمبر دو پر بیس کاغاز کریں بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو جناب چیرمن صاحب چیرمن صاحب بات یہ ہے شکریہ جناب سپیکر میں اتجاجاً اپنے قرارداد پر بات نہیں کروں گا اس لیے کہ میں دیواروں کے ساتھ باتیں کروں کرسیوں کے خالی کرسیوں کے ساتھ باتیں کروں میں کس کے ساتھ جو قراردادیں تھی وزیر اعلی صاحب چھار سے چھے موقعیں ان کے پاس ہیں میں ایک منٹ میں آ رہا ہوں آ رہا ہوں جنابے والا آپ مجھے بتائیں کہ میں میں ادھر میں ادھر گیلری میں بیٹھے ہوئے اپنے معزز میمانوں کے ساتھ بات کروں جنابے والا یہ اسمبلی جس طرح میں نے پہلے کہا اس کی کوئی وقت اور ایسیت ہوتی تھی سردار اطاولہ منگل سے لے کر نواب اکبر خان بگٹی خان عبدالسحمت خان جیسے لوگ اس میں ہوتے تھے یہ اسمبلی بلوچستان کی زیب و زینت تھی بلوچستان کے عوام کی تقدیر کے فیصلے کرتے تھے آج بختی بلوچستان کی قسمت دیکھیں کہ ہم مثلا اسمبلی کی وقت اتنی ہو گئی ہے کہ نہ سوال کا جواب ملتا ہے نہ توجہ و دلاؤ نوٹس کا جواب ملتا ہے دو سال سے دو درجن قرار دا دیں پانی بجلی لائبریری اسکول خونی شہرائیں سی پیک روزگار عورتوں کی حقوق معذوروں کی حقوق سب سے متعلق قرار دادیں ہم نے پاس کی جناب والا کسی میں اتنی بھی امت نہیں ہوئی وقت نہیں تھی کہ قرار دادوں پہ کم از کم صوبائی سطح پر ابھی تھوڑی دیر پہلے ہم بات کر رہے تھے کہ ہم جائیں گے اسلام آباد اور ان کو بات منوائیں گے کہ جناب والا ہمارے پاس بجلی نہیں ہے ہمیں بجلی دے دیں ہمارے ساتھ یہ اہ چھپ کا مٹا خانہ چھپ کا یار اس کو چھپ کروائیں جناب والا چناب والا میں آپ کو میں آپ کو بتاؤں جناب والا یہ بجائے سمجلی میں سنجیدہ پلوچستان کے مسائج کن لینے کے ان کا کھان دنش بیر جائے دیکھیں جناب والا جو بھی بات کرے گے شہر کو مخاطب کریں اس اسمبلی کی وقت کیا رہ گئی ہے دو درجن قراردادوں پر صوبے کی سطح پر صوبے میں صوبے میں بھی میں بتا رہا ہوں صوبے کے چھوٹے چھوٹے موقع میں جناب چیرمن میں بتاؤں گا جناب چیرمن میں بتاؤں گا میں ان کو یاد دلاؤں گا جناب چیرمن مجھے مخاطب کر لیں جناب چیرمن آپ آوس میں آرڈر کروائیں یہ کیفیٹریہ نہیں ہے یہ بلوچستان کا مقدس حیوان ہے جس نے سننا ہے بیٹھے جس نے باتیں کرنی ہے مجلس کرنا ہے لطیفہ گوئی کرنی ہے باہر چلا جائے یہ بلوچستان کی عوام کی تقدیر کا فیصلہ کرنے والا ہے سارے بچے بیچ دیئے اسمبلی میں جن کو تمیز نہیں جن کو آداب نہیں جو بلوچستان کے رس رواج جناب چاکف نہیں چاہاک پر خان بکتی ویدہ کرتا تھا چاہاک سردار عطا اللہ منگل ویدہ کرتا تھا سنے دنیش کو بیٹھ جائے بیٹھ جائے آپ بیٹھ جائے میں نے بتایا چناب چیرمن چناب چیرمن اس کو بچھاو چناب چیرمن جب تک فلور نہیں دوں گا آپ بات نہ کریں آپ بات نہیں کریں چناب چیرمن آپ بات دے کر ان کو بات کرنے دیں وہ کھئے گا وہ مجھ سے مخاطب ہوگا ہم کہہ رہے ہیں کہ جناب والا اسلام آباد والے ہماری بات نہیں مانتے یہ دو درجن کے قریب قراردادیں صوبہ حکومت کی محکموں سے متعلق ہیں جب آپ کے صوبہ حکومت کا ایک محکمہ سوشل ویلفیر والا معذوروں سے متعلق کوئی پالسی نہیں بناتا جبکہ اسمبلی نے قرارداد پاس کی ہے آپ لائبریریوں سے متعلق اسکولوں سے متعلق اسکول کی عمارتوں سے متعلق بچوں سے متعلق سلے بس سے متعلق پانی سے متعلق سڑکوں سے متعلق یہ صوبہ اپنے صوبہ ہی موقعیں جناب والا دو دو سال سے ہماری قراردادوں کا جواب نہیں آیا اور یہ مشترکہ قراردادیں ہیں متفقہ قراردادیں اس اسمبلی سے پاس ہوئی کیوں اسلام آباد والی آپ کی بات بنے گا ایسے لنگڑے دولے لوگوں کی بات اسلام آباد والے مانیں گے جناب والا یہ جناب والا اسلام آباد بیٹھ جائے چناب والا چناب والا دنش بیٹھ جائے مجھے چناب چرمن چناب چرمن چناب چرمن چناب چرمن میں آپ کو مخاتب ہوں چناب چرمن اجازت نہیں میں نے بتا دیا کہ خیر پالیمانی میں بیٹا ہوں میں بیٹا ہوں میں کروائی سنباز ہوں آپ بیٹ جائے جناف شیرمن آپ نے مجھے کہا کہ اس قرارداد پر بات کریں آپ دیکھیں میں اتجاجا یہ پچیس قراردادیں ہیں پچیس قراردادوں میں سے ایک قرارداد پر بھی نہ تو صوبائی حکومت نے عمل کیا ہے نہ کوئی اس کا جواب آیا ہے نہ کوئی وفا کی حکومت نے کیا ہے یہ افسوس کا مقام ہے جناب والا آج میں اس لیے اس لیے آج دل خون کے انصور ہوتا ہے کہ بلوچستان کے عوام نے اس آوس پر بہت بڑا اعتماد کیا آج اس اعتماد کا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ ایک محکمہ وہ آپ کا سوالات کا جواب نہیں دیتا آپ کے قرارداد پر پولیسی نہیں بناتا تو ہم کس کے ساتھ بات کریں ان کو پتا ہے جناب والا ساری خالی کرسیاں ہیں اگر یہ سنجیدہ یہ سمبلی سنجیدہ ہوتی اور سنجیدہ آپ نے آپ کو سمجھ دی تو جناب والا ہمارے ساتھ یہ سلوک نہیں ہوتا میں اتجاجاً اس قرارداد پر تفصیل میں بات کرنا چاہ رہا تھا لیکن میں اب اس پر نہیں کروں گا کیونکہ آجیز عابد صاحب کا جو تحریک التواہ ہے خونی سڑکوں سے متعلق ہم اس پر بات کریں گے شکریہ آئے قرارداد نمبر چینوے مزدور کی جائیں مزدور آئے قرارداد نمبر چینوے مزدور نے موسیقی